چاہے گی دورسچی کے ساتھ ہی ہم بھی گالے کے ساتھ بیٹھ کے ہی نمازہ ہونے والا ہے تو جی ہاں بھائیوں اور بہنے او ایک بڑی پھر سے آپ کا سواگت ہے میرے چینل چپاوٹی پر میرا نام ہے پمی اور جیسے کہ کل میں نے اپنے کمیونٹی ٹیب میں بتایا تھا کہ میں آج ویڈیو نہیں ڈالوں گا کیونکہ یار تھوڑا بہت میں اپسٹ ہو چکا ہوں تو میں نے پھر سے سوچا کہ ہم ایک بندے کی وجہ سے ہمارے ساتھ جو ہوا تو ہم اس کی وجہ سے ہم یہ میں نہیں کر سکتا یہ ویڈیو بنانا آپ کو انٹیٹینڈ کرنا یہ میری ایک جاب سی بن چکی ہے جب میں نے اپنے سٹیٹس دیکھے کل تو میں نے دیکھا کہ ایک لاکھ تیس ہزار میں نے تو آپ کو ایک لاکھ سبسکرائبرز کی شب کامناہیں بھی نہیں دی میں کتنا بھرا ہو چکا ہوں تو میں نے دیکھا کہ ایک لاکھ تیس ہزار بندے جو ہیں انہوں نے سبسکرائب کیا ہے تو ایک لاکھ تیس ہزار بندے راہ دیکھتے ہوں گے ہماری ویڈیو اس کی اور میں ایک لاکھ تیس ہزار بندوں کو نراش نہیں کر سکتا تو اسی کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اور آج کی ویڈیو میں ہم بائنگ کرنے چاہیں گے اور ٹھیک سامنے مجھے پوسٹر دکھ رہا ہے ہمارے پیارے پیگو بندر کا کہاں پر اٹھکا کر رکھ دیا ہے انہوں نے لگتا ہے کہ نئی مووی آرہی ہے اوہوہو ایلین ہمم this might be a clue to our new series جی ہاں کل کچھ میں سالہ نہیں بتانا چاہتا ہوں سیریز کی بارے میں لیکن پوسٹر تو وہی لگ رہا ہے سپیس منکی 3 چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور ایک باری فر سے مجھے انٹرو دینے کا مند کر رہا ہے لیکن ابھی ٹائم نہیں ہے بکوز آج کی ویڈیو میں ہم بائنگ کرنے چاہیں گے سب سے پہلی ہائیڈرالکس کار جو کی بینیز کے پاس ہوتی ہے تو فٹا فٹ بینہ ٹائم ویس کی وے سیدھا فون کی اوپر چلتے ہیں اور بینیز کا سٹاک روم کھولتے ہیں نظر نہیں آتا ہے اس کے لئے بندہ بہت چی رو گئے ہم یہ بینیز کے پاس بلکل گئے ہی نہیں ہے یہ بندہ کہاں بھاگ گیا ہمیں کچھ پتہ بھی نہیں لگا ہم یہ لیجنڈری سپورٹس سیریز میں اور یہ نئے ڈیل سی میں بہت بیزی ہو چکے اور اپنے پرانے دوست بینیز کو بلکل بھول ہی چکے ہیں یہ دیکھیں ان کا آپشن ہی یہ رہا بینیز میرے پیارے دوست کئی سے ہو بینیز کئی سے ہو آپ کو میں نے بہت مز گیا بینیز تو درشکوں بھائیوں اور بینوں میں آج تک میں نے آج تک کبھی بھی بینیز کے شوروم سے آپ کے سامنے گاڑی بائی نہیں کی میرے پاس گاڑیاں ہیں بینیز کے شوروم سے میں نے بائی کی ہیں لیکن میں نے آج تک ابھی اس کی ویڈیو نہیں بنایا یہ پہلی ویڈیو ہے بینیز کے گاریج کی اوپر اور ہمارے پیارے بینیز کی ایک خاص بات تو ہے یہ ایسی گاڑی آپ کو بنا کے دے گا ہائیڈرالکس کار آپ کو بنا کے دے گا جیسے ہی وہ گاڑی سر کو بجائے گی تو سارے لوگ دیکھ کے حریان ہو جائیں گے کہ یہ پکا کسی نہ کسی علاقے کا ڈان ہونا چاہیے جس طریقے سے گاڑی لے کے آئے تو پکا یہ ڈان ہونا چاہیے تو اس لئے شروعات کرتے ہیں بینیز کا ایک پرابلم مجھے نظر آتی ہے بینیز کی آپ گاڑیاں دیکھیں سستی بہت ہیں جیسے کہ یہ گاڑی دیکھ لیجیے فورٹی نائن ساوزن کی گاڑی ہے تو گاڑیاں بینیز کی بہت سستی ہیں تیس ہزار کی گاڑی تیس ہزار کی گاڑی ایک دوسری بارہ ہزار کی گاڑی پندرہ ہزار کی گاڑی وہ ایک لاکھ کی گاڑی تو یہ بہت سستی گاڑیاں ہوتی ہیں لیکن آپ نے سستے پر نہیں جانا یہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاؤں گا چلو ابھی بتا دیتا ہوں آپ نے سستے پرائس کی اوپر نہیں جانا بیکوز یہ بینیز جو ہے یہ بہت شیطان ہے یہ بہت چلاک ہے یہ گاڑی ہے پہلے کام کرتے ہیں پہلے گاڑی ٹیسٹ کر لیتے ہیں یہ گاڑی مجھے لگتا ہے بہت مس لگ رہی ہے اس کی اوپر کلک کر کے دیکھیں ووو کیا مست گاڑی ہے تو یہ کسٹمائزیشن کے بعد ایسی دیکھی گی اور ایک کسٹمائزیشن کے پہلے وہ ایسی دیکھی گی یار ایک دم مست گاڑی بناتا ہے یار ایک اور گاڑی دیکھ لیتے ہیں بینیز کی یہ گاڑی میرا دل اور یہ تو میرے پاس آلڑی ہے یار یہ گاڑی تو میرے پاس آلڑی ہے تقریقاً ساری گاڑیاں میرے پاس ہیں یار میں کون سے گاڑی لوں یہ گاڑی میرے پاس نہیں ہے اورے واہ کیا لگ رہی ہے باپ ایک دم چھاکاس یار اس نے تو جان ہی لی تو چلیے بینے کسی دیری کے پندرہ ہزار کی گاڑی کتنی سستی ہے یار ایک دم چیپ ایک باری پھر سے ہر بار کی طرح ہمارا فیوریٹ کلر جو کی وائیڈ ہے تو ہم وائیڈ کلر کی گاڑی ہم اپنے گیریج کی اوپر اوڈر کر دیں گا تو کچھ دیر میں یہ گاڑی آ جائے گی تو میں یہ کہہ رہا تھا کیا سر کے بل گرام ہے یار تو میں یہ آرہ نیچے رولز روئیز کھڑی ہے کسی کی او مائی گاڈ یار ہماری آج تو قسمت بہت زیادہ اچھی ہوگی ہے نیچے رولز روئیز کھڑی ہے نئی گاڑی ہم لے رہے ہیں اور چلیے ایک کام کرتا ہوں میں یہ وہ رولز روئیز جو ہے اپنے وہ کسٹمز میں لے جا کے بیچ لے کی کوشش کرتا ہوں کم سے کم ایک لاکھ ڈالرز تو مجھے مل جانے چاہیے روئیز روئیز کے ایک دم مست برینڈ نیو چکا چک گاڑیاں لیکن ایک پروبلم مجھے لگ رہی ہے کہ یہ گاڑی جو ہے لاس سانٹوز کے کسٹمز کے اندر جان نہیں پائے گی بکوز دس کار اس سوپر ہوت جو سوپر ہوت گاڑیاں ہوتی ہیں جیسے رولز روئیز ہوگی زنٹون ہوگی ایڈر ہوگی یہ گاڑیاں آپ بیچ نہیں سکتے پلیز اندر لے لے مجھے نہیں یہ ویکل یہ ویکل is too hot to be موڈیفائید یہ گاڑیاں آپ بیچ نہیں سکتے لیکن ہے تو مست ایک دم جھاکاز گاڑیاں یہ دیکھ دیکھ مجھا جاتا ہے ایک دم تو میں یہ کہا رہا تھا کہ بینیز کی جو سستی گاڑیاں یہ دھوکے میں نہیں آنا آپ نے بینیز بندہ شیطان بہت شاکر دماغ بندہ بندہ بہت بندہ بینیز اس کے چکروں میں آپ نے نہیں آنا اس کی گاڑیاں بہت سستی ہیں لیکن جب گاڑی موڈیفائی کرنے جاؤ گے تو اس گاڑی کی ویلیو ایک لاکھ مطلب موڈیفائی کروانے جاؤ گے تو یہ بینیز بہت چلا کہ یہ گاڑیوں کی اوپر پیسے نہیں کمارا یہ پیسے تب کماتا ہے جب آپ گاڑیاں موڈیفائی کرنے لے کے جاتے تو واقعی میں پیسے کمانا اس کو بنتا کیونکہ جس لیول کی موڈیفائی کرتا یار ایک دماغ بھجیا چلیے اندر بڑھتے ہیں اور ہماری وائٹ گاڑی جو ہم نے بینیز کو شورب سے ابھی آرڈر کی اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا آرڈر کی اور ٹھیک ہمارے سامنے کیسے بلیک وائٹ کالر کومبنیشن ہم نے اس گاڑی کیوں پر ڈالا ہے لیکن سمجھ میں رہا کون سی گاڑی لے لی ہم نے یہ بلیک وائٹ دونوں سیم دکھ رہی مجھ یہ تو مسل کار لیکن یہ نہیں ہو سکتی کیونکہ اچھلتی ہیں پاگلو کی طرح تو ہی ڈالک سکار کار کار کن کر دیکھ لیجئے کیسے مس لگ رہی ہے ہمارے گیرش کے اندر ایک دم گیرش کی چار چاند اس نے لگا دیا گیرش کے اندر تو 5.5 لیٹر کا massive V8 engine ہے جس کی بریک host powers ہونی and اب تو وی فورٹین انجن بھی ہاتھ چکا ہے یہ کہاں کیا بڑ بڑا رہے ہیں انجن کے بارے میں پورا میں پورا میکینک سا بن جائے ہو یہ تو ہمارے جادوگور کی جواب ہے لیکن یہ ماکس میں انگر ہو لیسر بھائیہ چھوڑ دے آج تو مجھے چھوڑ دے آج ہے بہت پارشان تھا لیکن ہم بینی سے مل کے اور اپنے بھائیوں سے مل کے اور آپ کی کامنٹس پڑھ کے ہم اپنے ساری پریشانی دور کر دیں گے اور چلیئے میں یہ کہہ رہا تھا کہ وی ایٹ انجن کی ساؤنڈ جو ہے بہت ہی زیادہ بیسٹ ہوتی ہے بیسٹ بیسٹ میں کتنا بھی بیسٹ بولوں نا یہ بہت کام ہے میری ایک ڈریم ہے کہ مجھے وی ایٹ انجن کی گاڑی لینی ہے لیں گے ایک دن لیں گے اور میں بالکل آپ کو دکھاؤں گا اس گاڑی میں پورا ولاک کریں گے اور پورا سٹی کے اندر گھومیں گے تو چلیئے فی الحال ہم بینیز کی اور بڑھ رہے ہیں اور بینیز کی مشن کو انلاک کرنے کے لیے آپ کو ایک چھوٹا سا مشن کرنا پڑتا ہے اور جو بہت ہی سمپل ہے لمار کا ایک چھوٹا سا مشن آپ کو کرنا پڑتا ہے تاکہ تب ہی آپ کا یہ جو بینیز کا گیریج ہے وہ انلاک ہوگا لیکن ٹینشن نہیں کرنی بینیز کا مشن بہت ہی ایزی ہوتا ہے کہیں جہا کے آپ کو بم وغیرہ گرانے ہوتی ہیں اور ایک گینگ میمر کو مارنا ہوتا ہے that's it you are done ٹھیک آمار سامنے رائٹ ہینڈ سائٹ پہ بینیز کا جو شو روم ہے کہاں پہ ہے یار یہ یہ رہا لیجے بلکل برینڈ نیو شو روم تو کیسے گریفیٹی کرے کے دیواروں کی اوپر اس نے مس طریقے کی گریفیٹی کارٹون گریفیٹی اس نے جو کارٹون آٹوں کا دکھایا ہے دیواروں کی اوپر ایک دم بچے نے جل دل جیت لیا ایک دم بچے نے ایک دم دل تو کیا مس طریقے کی گیریج ہے ایک دم گریفیٹی دیکھے دل خوش ہو جاتا ہے اور بھائیو مشواس کرو گاڑی بھی اسی بنائیں گا کہ آپ پر دل خوش ہو جائے گا لیجے اپگریڈ گروسی نیلی پانچ لاکھ ڈالر ہے ڈالر ہے گاڑی کی کیمت ہے پندرہ ہزار ڈالر اور اپگریڈ کیمت ہے پانچ لاکھ ڈالرز اسے بھائیو کہتے ہیں پھر دماغ کا دہیں اور پیسوں کا چونہ کیا بات ھوئے ہوئے ہم نے آرڈی کچھ کیا ہے پاندرہ لاکھ کی گاڑی پاندرہ سوک پاندرہ ہزار کی گاڑی لیے اور آتے ہی ہم نے بینہ کچھ کرے بینہ ٹائر چینج کرے بینہ انجن چینج کرے بینہ سکرین چینج کرے ہم نے پانچ لاکھ روپے خرچ دیا گاڑی کی اوپر اور کچھ بھی ہمیں چینجز نظر نہیں آرے جیسے پہلی تھی ویسی نظر آریا ہلکہ ہور خراب ہو چکی ہے پہلے تو ہماری گاڑی کیو بس ٹائپس وغیرہ لگی تھی آگے ڈیزائن وغیرہ بنا ہوا تھا لیکن بلکل خراب کر دیا میں ہر باری روتا رہتا ہوں پیسو کے معاملے میں چونہ لگ گیا لیکن آخر میں جو اینڈ ریزلٹ ہوتا ہے بہت ہی زبردست ہوتا ہے چلیے بینہ کسی دیری کے شروع کرتے ہیں گاڑی کو آگے پڑھاتے ہیں ایوڈے کو آگے پڑھاتے ہیں اور ہماری کسٹمائزیشن جو ہے وہ شروع کرتے ہیں پندرہ سو کا جے فرنٹ بمپر ہے اور ہمارے پاس صرف دو ہی آپشن اور یہ والا مجھے مس لگ رہا ہے اور باقی جو آپشنز لوکٹ کی گئے ہیں دو والے آپشنز وہ ہے ہی بیکار تو ہم اسی کے ساتھ ہی جائیں گے سستہ اور ٹک آؤٹ سائٹ سے بھی دیکھے تو ایک دم مس لگ رہا ہے گاڑی کو ایک دم سوٹ کر رہا ہے فرنٹ والا بمپر اور اتنی نیچے بھی نہیں ہے اور اتنا ہائی بھی نہیں ہے اور یہ کیا کر دیا انہوں نے بیک والے بمپر سے ہزار ڈالرز کا بمپر یہ دے رہے ہیں بیک والا اور اتنا بیکار تو یہ ہمارا ڈیفولٹ بمپر ہی ٹھیک ہے جو اوریجنلی لگا ہوا تھا بیک کے لیے تو یہ ڈیفولٹ بمپر مست تھا یہ فرنٹ والے بمپر سے بھی میچ ہوتا ہے اور فری ہے اگلے آپشن کی اور بڑھتے ہیں اور ہمیں آپشن دیا گیا ہے کہ گاڑی کی شیسی جو ہے وہ ہم چینج کر سکتے ہیں تو ہم یہ سٹنٹ کیج لگائیں گے کہاں پہ آئی ہے اچھا گاڑی کی اندر یہ جو شیسی لگی ہوئی ہے سٹنٹ کیج تو وہ ہم نے ایکٹیویٹ کر دیا تو یہ بھی چلو ٹھیک ہے انجن تو ہمارا ایک باری فر سے ابھی میں نے سوچا تھا کہ چھوٹا بوٹا انجن ہوگا وہ لگا لیں گے لیکن انجن میں ساری بات چھپی ہوئی ہے تو گاڑی کی جو انجن جو ہے وہ مس لگنا چاہیے افترال میں ایک باری فر سے آپ کو بتا چکوں گے وی ایٹ انجن دیکھ رہے میں نے ایک دم ٹھیک کہا تھا یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے کہ وی ایٹ پینٹڈ او مائی گاڑ ای کن ریکنائز دہ ساونڈ او وی ایٹ وی ایٹ کی ساونڈ سنکے ہی مجھے پتا لگ جاتا ہے یہ گاڑی کی اندر وی ایٹ انجن لگا ہوا ہے مائی فیوریٹ مائن تو یہ لکھا بھی ہو کہ آپ اپنے وی ایٹ انجن کو کون سا پینٹ کرنا پسند کرے گے تو او مائی گاڑ اس اس گنا بی ہارڈ اس اس گنا بی ہارڈ یہ مسن ہے کسٹم بلک کروم کالا رنگ کا کروم کالر کا ہم نے کھیا ہے وی ایٹ انجن کو اپنے تو ایک دم جھکاس لگ رہا ہے اس کے اوپر ہم یہ ائر فیلٹر لگیں گے بھائیو ائر فیلٹر کی کیا کہتے ہیں اس کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ جب ائر انجن کے اندر جاتی ہے تو گاڑی کی پرفارمنس اوٹومیٹکلی بڑھ جاتی ہے تو ائر فیلٹر ہس تو بی ریلی 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 ایمپورٹن ونکمس ٹو آئیڈرالکس کار اور آخر میں ہم لگائیں گے اپنا یہ انجن چون اس سے پتہ نہیں کیا ہوتا لگتا ہے اس سے جو انجن کی پرفارمنس ہے وہ تھوڑی بہت ایکسٹر بڑھا دیتے ہیں کیسے دہاڑ مار گیا گاڑی اس کے بعد ہم آجاتے ہیں اپنے کونسا اپشن چینج کرنا ہے پیچھے کا ایکزوست یہ مجھے سمجھ بھی نہیں آرہا یہ جو لکٹ اپشنز ہیں وہ اتنے بیکار ہیں اور جو انلاکٹ اپشنز ہیں وہ ایک دام مست ہیں ایکسلوزیوز ہم گاڑی کے اندر بلکل بھی نہیں لگائیں گے اور ابھی ہم اس کے بعد چلتے ہیں گاڑی کی گریل کی اور تو ہم یہ یہاں پہ اتنا مستی نہیں ماریں گے رنگ کی جو گریل ہمیں دی گئی ہے یہ والی تو ہم اسی کو ہی چھوڑ دیں گے یار ایک تو مست اور دوسرا فری ہے اس کے بعد آتا ہے ہمارا ہڈ اور یہ ہم لگا نہیں سکتے یار اوہ مائی گاڈ ان ٹیک نہیں یار ان ٹیک کیچر تو میری فیوریٹ چیز ہے مسل کار کی اوپر اور وہ ہی ہم نہیں لگا پا رہا یار یہ لوگی کا اکاؤنٹ جو ہے ایک دم بکواس ہے لوگی کا اکاؤنٹ تو فیلال ہم بھائیوں لوگی کے اکاؤنٹ پر کھیل رہے ہیں اور اس نے بتایا تھا کہ ہم نے یہ مسل والی گاڑی کھریپ نہیں ہے تو آپ میرے اکاؤنٹ پر کھیل لیے تو میں نے کہا ٹھیک ہے یار لیکن لوگی کے تیرے اکاؤنٹ پر یہ انٹیک کیچر کیسے بلاک ہو سکتا ہے یار یہی تو گاڑی کی لک بناتا ہے اوہو کتنا بڑا انٹیک فین لگا ہوا ہے چلی کوئی بات نہیں ہم یہ کاربن ہڈ کو ہی سلیٹ کر لیں گے بیکوز یہ بلیک این ویڈ کا کومبنیشن جو ہے کچھ زیادہ ہی اس گاڑی کیو پر جج رہا ہے ہون ہون کیو پر اتنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتے بھائیوں کوئی بھی ہون لگا لو کیونکہ ہون جو ہوتی ہیں میوزیکل جیسے ہون ہوا یہ والا یہ بہت مینگ ہے یہ کیا ہے یہ ایک اور سن لو یہ کیا ہے یار یہ پچیس ہزار کا یہ ہون تھا تو ہون کیو پر ویسی پیسے ویسٹ کرنے اور ابھی آیا ہے اصلی مزہ ہائیڈرالکس تو پورے چاروں ٹائرے کا اندر ہم پمپ لگا کے اس کے اندر پورے ہائیڈرالکس فکس کر دیں گے جس کی قیمت آ چکی ہے ڈھائی لاکھ ڈالر تقریبا نیرلی سات سے آٹھ لاکھ ڈالر ہم آلویڈی اس گاڑی کی اوپر کھرچ چکے ہیں اور ابھی اور کتنا آئے گا تو لیچے ہم نے کارڈ پمپ لگا دی ہیں اور انٹیریئر دیکھتے ہیں تو اب گاڑی یہ گاڑی جو ہے نا بینیش کے گاڑی کی خوبی جو ہے تو یہ گاڑی آپ پورے اندر سے لے کے باہر تک جو کی ہے وہ کسٹمائز کر سکتے ہیں اور انٹیریئر میں جو ہمارے آپشن ہیں وہ بہت اوڑے یا ام گنا بائی دس میں وہی لوں گا ہمارا پیارہ بندر دیکھو کیسے گچی ہلا رہا گاڑی کی اوپر سے تو اگر ہم یار مجھے میرا بار بار دھیان بندر کی اوپر ہی جا رہا لیکن آم نا گنا کانسنٹریٹ تو چلیئے یہ جو گاڑی کے ڈائلز ہیں اس کو بھی کانسنٹریٹ اس کی اوپر کانسنٹریٹ کرتے ہیں اور اس کو بھی تھوڑا بہت چینج کرتے ہیں یہ والے ٹھیک ہیں یہ والے مستہ ہیں اور گاڑی کا جو سٹیرنگ ویل ہے اسی بھی ہم چینج کر سکتے ہیں یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ سٹیرنگ ویل وائٹ کلر کا ہو لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ ریڈ اور بلاک اور وائٹ کا کامبینیشن ایک دم ڈیڈلی ہو سکتا ہے اور ڈیڈلی کامبینیشن کے تو ہم بڑے فیان ہیں وہ والے سٹیرنگ ویل بہت زبردستہ تو چلیئے سکرول کرتے ہیں یہ کیا ہے کیسے کیسے آڈی آس لے کے آتی ہیں جیٹی آف کے اندر لوگ بھی سٹیرنگ ویل جو ہے میرے لئے تھوڑا بہت ٹیفیکٹ ہو رہا ہے یہ مس لگ رہا مجھے وہ والا تھوڑا ٹھیک تھا اس کے اندر تھوڑا بہت لک بھی تھی تھوڑا بہت سٹیٹس بھی تھا تھوڑا بہت کیاریٹر بھی تھا یہ مس تھا یہ ہی لیں گے ہم تو یہ ہی لیں گے اور اس کے ٹھیک نیچے آرے واہ واہ کیا لگ رہا ہے بلکل پیروں کے بیچ میں اور ہاتھوں کے اندر جو ہم نے سٹیرنگ کو پکڑا ہوئا ہے ایک دم جھکاس لگ رہی ہے گاڑی اور اس کے بعد ہم نے سٹک شیفٹ کو ایکٹیویٹ کرنا ہے امریکنز گاڑی جو ہوتی ہیں بھائیوں مجھے وہ دکھا الیمیناٹیز کا وہ شیفٹ جو امریکنز گاڑی ہوتی ہیں وہ نورملی جو ہوتی ہیں آٹومیٹک ہوتی ہیں اس کے اندر سٹک شیفٹ کا استعمال نہیں کیا جاتا لیکن ہم سٹک شیفٹ کو استعمال پورا کریں گے بکوز آئی لیو ایوکے اور یوکے میں اور یہ مستا ہے اوہوے یہ تو اور ہی مستا ہے یوکے میں ساری گاڑییں سٹک شیفٹ ہوتی ہیں پس فارس نو بھی دو مانتا ہے تو یہ مجھے بہت اچھا لگا تو مطلب کی اس کے ساتھ گاڑی کے اوپر جو ہے ایک گینگسٹر سی لک آ جاتی ہے اور ہمیں گینگسٹر لک گاڑی بہت بہت سند ہے کیونکہ ہم بینجھ کے گارج میں ہیں بینجھ کا گارج کی سپیشیلٹی یہ ہے کہ یہ صرف گاڑی کو گینگسٹر لک میں کنورٹ کر دیتا ہے اور یہ گاڑی کے پیچھے جو ہے وہ ریئر میں ہم کون سا وہ لگائیں کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہے تو ٹھیک طریقے سے دیکھ بھی نہیں رہا کہ ہمیں کون کون سے اوپشنز وہ دی رہے لیکن ہم اسیوم کر لیتے ہیں کہ جو بھی اوپشن ہم لگائیں گے ہر ایک چیز کے دو اوپشن ایک نورمل اوپشن اور ایک لائٹوں والا اوپشن تو ہم ہمیشہ لائٹوں والا اوپشن لگائیں گے تاکہ رات کے اندھیرے میں رات کے اندھیرے میں جب سمسان گلیوں سے ہماری گاڑی نکلے تو دور سے بنتے دیکھ کے سمجھ جائیں کہ بھائی بھائی آ رہی ہیں اپنی شاندار گاڑی کے اندر سین انڈریس کا ٹھیک ہوگا بینیس کا بھی ٹھیک ہے آو مائی گاڈ ایس سائیڈ ایس سائیڈ ایس سائیڈ ایس سائیڈ تو بھی گاڑی ایس سائیڈ تو راؤنڈ راؤنڈ چیزیں یار یار یہ ٹف تھا میں نے پتہ میں نے کون سا بھائی کیا میں نے ہاک بن کر اس کو ایکٹیویٹ کر دیا اور چلیے ابھی آتی ہیں ہمارے ڈائلز کی اوپر ڈائلز ہم لیں گے ریڈ کیونکہ یہ ہمارے بندر کی کپڑوں کے ساتھ بلکل میچنگ کر رہے ہیں اور یہ گاڑی کو جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بلیک ہے اور بلیک کی اوپر توڑ دی نہیں ہے تیری بات کرتا ہے پھر بندر کہیں گا اس کے بعد ہمارے اوپشنز آتے ہیں ہمارے انٹیریئر کے اوپشنز تو ہم دیکھ چکے ہیں لائٹ تو بیسک ہے لائٹ تو ہم زیون لائٹ کو جو ہے ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں سمپل اور لائٹ نیون کا کلر جو ہوگا فرنٹ بیک سائٹ جو نیچے سے لائٹ چمک ریا گاڑی کے وہ چاروں طرف سے ہونے چاہیے اور اس لائٹ کا کلر تو ریڈ ہونا ہی چاہیے اور اس کے بعد آتی ہے لیوری اور یہ ہے بینیز کی خاص بات اس کے کسٹم سکنز تو یہ گاڑی کی پوری جو لک ہے ایک دم چینج کر دیں گے یہ اتنی زبردست سکنز ہیں نا اس کی اورے باپرے یہ گاڑی ہو اور اس کی اوپر ریڈ کلر کا ہے اور اس کے ساتھ یہ آگ والا پینٹ یہ کیا ہے یہ تو ہڈیاں نظر آ رہی ہیں نہیں مجھے وہ آگ والا پچیس ہسار کی سکن یہ بینیز کی جو یہ سکن ہے یہ مست ہے اگر ہم گاڑی کا کلر چینج کر کے ہم اس کو ریڈ بیک گراؤنڈ کر دیں گے اور ریڈ بریک گراؤنڈ لال کلر کی ہم یہ آگ لگائیں گے تو ایک دم یار کیا مست گاڑی ہماری بن سکتی ہے تو لیجے بہت پیسہ خرچ رہے ہیں بینیز کی اوپر نیرلی ہم نے ملین ڈالرز تو خرچ کر لیا ابھی بینیز کے گیریز کی اوپر اور ابھی بھی ہم پیسے خرچ کر رہے ہیں واو ابھی تو ہماری گاڑی تو ختم ہی نہیں ہو ابھی تو ٹائر لگانے ہیں اس کے اندر ابھی تو کروم ٹائر لگانے ہیں ابھی تو کلر چینج کرنا ہے تو بہت سے چیزیں باقی ہیں اور لیجے ری سپری کا اپشن ہمارا آگیا ووو ووو یار یہ گاڑی کسٹم آرے واو یار کیا رنگ ہے ریڈ کلر بلاک کلر بھی اسے اتنا مالا نہیں لیکن ریڈ کلر میں جو گاڑی کی چمک دکھتی ہے وہ بلاک کلر میں کہاں دیکھئے یار ڈیم دیس ایس سو بیوٹیفول واو مجھے مجھے میں ہر بک بہت رہتا ہم کچھ نہ کچھ لیکن اپکی بار مجھے بولنے میں کچھ کچھ چند نہیں ملزے کی کتنی مست لگ رہی ہے ہماری گاڑی رائیٹ ناو اس لکن بریلیند اورے باب رے باب یہ بلیک بھی کچھ کم نہیں ہے فرکٹشن دکھانے میں لیکن ریڈ کا مقابلہ یہ بلیک کلر نہیں کر سکتا ریڈ کا مقابلہ اورنج کلر بھی ہے لیکن بلیو بھی ہے لیکن بلیو کلر پہ آگ کیا مست لگے گی آگ صرف لگتی ہے مست ہمارے ریڈ کلر کی اوپر میں ابھی بلیک بولنے والا تھا لیکن آگ ہمیشہ مست لگتی ہے ریڈ بیک گراؤنڈ کے اوپر ریڈ اور آگ یہ آگے والا بمپر ہم چینج نہیں کریں گے یہ گاڑی کی ایک دم لک ہی خراب کر دی آگے والے بمپر نے آگے والے بمپر کو ایک دم ریڈ میں کلر میں مکس ہو رہا ہوں تو آگے والے بمپر کو ہم بلیک ہی رہنے دیں گے اور اندر سے بھی کلر بھی چینج کر سکتے ہیں ووو دیس سو مینی اپشنز کتنے سارے اپشنز ہمیں دے رکھے ہیں ریڈ کلر مست ہے I like it I like it اوہ 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 اتنے سارے اپشنز دیکھ کے دما تو ایک دم پھگلا گیا اوہ اتنے سارے اپشنز کیسے ہو سکتے ہیں کونسا کلر میں لوں یلو لوں کے ریڈ لوں کے بلیک لوں کے وائٹ لوں کے اورنج لوں واہ I am just scrolling through میرے خواب سے بلیک ہے کیونکہ گاڑی بھی آگے سے بھی بلیک ہے اور اندر سے بھی بلیک نظر ہی آنی چاہیے یہ بلیک ہے سپوائر بھی ہم چھوٹا موٹا لگا لیتے ہیں اور ٹرانزمیشن سو ہم میڈل والا ٹھیک ہے اور ٹرنک کے اندر بھی تھوڑی بہت کسٹمائزیشن کر لیتے ہیں سپیکر وغالہ ہم ٹرنک کے اندر بھی لگا لیتے ہیں یہ والے مزتا ہے بلکل ٹاپ کوالیٹی کے سپیکر ہیں تو یہ ایک دم مز لگ رہے ہیں گاڑی کے اندر یار تو جب گانہ بجے گا اور گاڑی جب اوپر نیچے اچھلے گی تو ایک دم سارے دیکھ کے ہی حران ہو جائیں گے کہ یار واقعی میں کیا گاڑی لیا ہے ہمارے بھائی جان نے کیا مز گاڑی بنائی ہے اور آخر میں جو یار یہ ویلز لیٹ کرنا مجھے بہت گندہ لگتا ہے کیونکہ ان کے ویلز ان کے پاس جو ویلز ہوتے ہیں مجھے پسند نہیں ہے ہمارے ڈی فولٹ ویلز جو گاڑی کے ساتھ آتی ہیں وہ ہمیشہ بیسٹ ہوتے ہیں یہ کیسے کیسے ویلز دے رہے ہیں یہ مست ہے یہ کیسے کیسے ویلز ہمیں دے رہے ہیں ان سے تو اچھا تو ہمارے سٹاک کے ویلز تھے جو ہمارے گاڑی کے ساتھ ارجنل ہی آئے تھے یہ مست نہیں ہے ہم گاڑی کا جو ویلز ہے وہ چینج نہیں کریں گے یہ سرکھپائی کر رہے ہیں گاڑی کے ویلز چینج کرتا ہمیں ہمیں لوٹ رہے ہیں بندوں کو پیسے بنانے کا جو طریقہ ہے یہ ان سے کوئی سیکھے جی ٹی والوں سے ہر ایک چیز میں لوٹ رہے ہیں ہر ایک چیز میں یہ بندے ہمیں لوٹ رہے ہیں تو چلیے ویڈیو کو آگے بلاتے ہیں فیلحال ویلز کی اوپر جو کروم ویلز ہیں ان کی اوپر دیکھ رہے ہیں لیکن کچھ مزہ نہیں آرہا ویلز کو دیکھنے میں ٹائر انہینسمنٹ بولیٹ پروف ٹائر پچیس ہزار اور گئے پچیس ہزار اور چلے گے پیسے پیڑ پکتے ہیں کوئی شرم کر لو کوئی ڈسکاونڈ وکرا دی دیا کرو کوئی ڈسکاونڈ بھی رکھ لیا کرو پچیس ہزار کے کونس اٹھائے ہوتے ہیں چلے کوئی بات نہیں لے لو پچیس ہزار تم لے لو تم خوش ہو جو پچیس ہزار لے لو اور اس کے بعد آتی ہیں ہماری وینڈوز جت کی کیمت ہے ساڑھے تین ہزار بلیک وینڈوز پوری گاڑی جو ہے آگے سے جو ہے پوری بلیک ریڈ اور یلو ہو چکی ہے اور آئی سنکھ وی آ ڈن آئی سنکھ وی آ ڈن تو لیجئے ہماری بالکل شاندار ہائیڈرالکس کار جسے ہم نے نام دیا ہے بینیس کے اندر سے ہم بنا رہے ہیں اس گاڑی کو تو ایک دم ہماری گاڑی رہ دی اور دیکھئے شٹر اترا اور نکلا ہماری ہیرو گاڑی بار کیا لگ رہی ہے سنسٹ کے اندر ہماری گاڑی کہ جو سائیڈ سے دیکھ میری گاڑی بھٹھوک دی میں فٹا فٹ پاسیو موڈ میں آ جاتا ہوں یہ آن لائن پلیئر اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا یہ کہاں سے بھی اٹیک کر دیتے ہیں یہ ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا تو کیا لگ رہی ہے ہمارے گاڑی سنسٹ کے اندر دیکھئے کیا کلر شائننگ کر رہا ہے اس کا واؤ ایم سو امپریسٹ وید مائے کار تقریباً ایک ملین ڈالر یا اس سے تھوڑا زیادہ یا تھوڑا سا کم ہم نے اس گاڑی کے اوپر سپینڈ ہی کیا لیکن ورث ہے وی ایٹ انجن ہائیڈرالک سب اس کے اندر لگا ہوا ہے اور اندر سے دیکھیں تو بھائیوں کیا کہنے لیکن ہم نے یہ جو سٹیرنگ یہ جو سٹیرنگ تو ہم نے وائٹ کلر کا لیا تھا یہ چونہ لگ گیا آخر میں ہم نے یہ جو سٹیرنگ تو وائٹ کلر کا لگایا تھا اس نے ریٹ کسے کرتے چلو کوئی بات نہیں اچھا ہی کیا کیونکہ گاڑی کے ساتھ پوری میچنگ جو ہے وہ ہو چکی ہے وائٹ کلر کا سٹیرنگ جو ہے تھوڑا بہت اچانک سے وہ عجیب سا لگتا کیونکہ گاڑی میں بلکل وائٹ کلر تو ہے ہی نہیں ٹائرز کو چھوڑ کے تو وہ عجیب سا لگتا ہے تو ایک ایک طریقے سے اچھا ہوا کہ یہ آٹومیٹکلی ریڈ چینج ہو گیا تو آج تنک اس بریلینٹ تو لیجئے گاڑی کے نیچے سے لائٹنگ دیکھئے اور انجن کی ساونٹو ایک دم اور بھی دھاسو ہو چکیا پورا فولی ٹھونڈ انجن ہم نے کر دیا ہے اور پیچھے سے آگ نکل رہی ہے واقعی میں گاڑی آگے سے بھی آگ نکل رہی ہے سائٹ سے بھی آگ اور پیچھے سے آگ ہی دکھ رہی ہے ہماری گاڑی واہ thank you so much بنیز بنیز تم نے ہماری گاڑی بنا کے بہت اچھا کام کیا کیا مس لگ رہی ہے میں تو گاڑی کو میری جو جو نظریں ہیں وہ گاڑی سے بلکل ہٹ رہی نہیں ہے میری بلکل یہ گاڑی کے اوپر ہی ٹکی ہوئی ہے کیا مس گاڑی بنائی ہے ہمارے بینیز اور دھوپ میں دیکھئے کیسے چمک رہی ہے چھوڑ دے رون کیا یہ شہرپ میں کہاں پہ تھا بھول گیا میں بھول گیا میں بھولککڑ سے ہو چکے ہیں چلیے بھولککڑ گری کو چھوڑتے ہیں اور ہم اپنے گاڑی کے ہائیڈرالکس چیک کریں تو دیر وی گو واہ 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 مستے واہ ایک دم واہ واہ کیا گاڑی بنا کے دیا بنیز نے ہمیں تو کیسے اچھل رہی ہے تو ہم اس گاڑی کوئی بھی زمین میں کھڑا آتا تھا اس کو اپنے اوہ دھیان دے چلا رہو گاڑی پتہ نہیں گاڑی بھری خدا ہو جائے گی تو میں یہ کرنا تھا کہ زمین تو کوئی بھی کھڑا آتا ہے روڈ کے اوپر کوئی بھی کھڑا آتا ہے تو ہم ہیڈرالکس کا استعمال کر کے ہم کھڑڑے کی اوپر سے چلانگ مر کے جا سکتے ہیں اس کا یہ فیدا تو ہے اور شو آف کرنے کے لئے گاڑی تو ایک دم مست ہے ہمارے نائٹ کلیب کے باہر یہ گاڑی ایک دم جان لگا دے گی یہ رون چھوڑ دے میرے باپ چھوڑ دے میں نے ترکیا ہپی گاڑا اوکے تو دیر ری گو کیا مست گاڑی کام کرتے ہیں ابھی اسے چلا کے چلا کے ہم یہ ہائیڈرالکس کا تھوڑا زیان لائٹس تو ایک دم رات کے اندھیرے میں کیا چمکا رہی ہیں گاڑی کو یار ایک دم مست گاڑی بنا کر رکھ دیا ہم نے پھاڑو گاڑی ایک دم دھواندھار گاڑی مجھا آگیا گاڑی کو دیکھ کے گاڑی کی پرفارمنس اس کے ساتھ وی ایڈ انجن ساتھ میں ہائیڈرالک ساتھ میں زیان لائٹ اگر اپنے بینیس کے سٹور میں اب تک نہیں گئے تو آپ میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ بینیس کے سٹور میں جانا ہی جانا ہمیشہ نہیں جانا ہی جانا کیونکہ بینیس چونہ لگانے میں نمبر ون ہے لیکن ورث ہے رات کے اندھیرے میں پیچھے سائن لگا تھا ایس سائیڈ کا چمک رہا ہے آرلات کے اندھیرے میں لال رنگ لائٹ اس کی پر لگی ہے اور گاڑی کا رنگ بھی لال ہے گاڑی کی لائٹ بھی لال ہے پاک کرتے ہیں اور ہائیڈرالک سے گاڑی جمپنگ اوپر چکر چکر دلا رہے ہیں مجھے واہ جی میری مجھے آج آج دلا رہے ہیں مجھے آج پوری اس گاڑی چلانے کا ایک مزہ ہے اس گاڑی چلانے کے اندر روڈ کے جو رولز اسے فالو کرنے مزہ بھی آتا لال بطی بی گاڑی کھڑی ہے تو ہائیڈرالک کو ایکٹیویٹ کر کے لوگوں چکنا چور کر سکتے اور چلتی چلتی گاڑی چھلاگ مار کے مجھے بہت عجیب لگتی ہے یار لیکن صحیح ہے ایک دم جھکا اس گاڑی ہے یہ تو مجھا آگے گاڑی کو دیکھ کے مجھا آگے ایک دم سے یہ مجھے میپ کی اوپر یہ جو کروس کا جو سائن دیا گیا کتنی دیر سے مجھے تنگ کر رہا اور یہ بول جا رہا ہے کہ یار گو تو دی انڈسٹریل پلانٹ گو تو دی انڈسٹریل پلانٹ کب سے یہی بول رہا ہے پھر کام کرتے ہیں ہم یہ گاڑی کو روڈ کی اوپر ٹیسٹ بھی گھرتے ہیں گاڑی کے آواز بھی سنتے ہیں اور ساتھ کے ساتھ ہی جو ہمیں مشن دانی کے لیے بول رہا ہے جو مشن بتانے کے لیے بول رہا ہے جو جگہ پہ جانے کے لیے بول رہا ہے تو وہ بھی وہاں پہ جا کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا کیا ماجرہ کیا یہاں پہ واو تو دیکھئے بھائیو میں ہر ایک اینگل سے آپ کو گاڑی دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور واقعی میں یار ایک دم سے یار واقعی میں قسم سے ہر ایک اینگل سے یہ گاڑی جس اینگل سے آپ یہ گاڑی کو دیکھ لو اسی اینگل سے یہ گاڑی ایک دم کاتی لانا گاڑی لگ رہی ہے یار تو جیسے کہ میں نے بتایا اوہ میری گاڑی پیچھے سے سکرچ کر دی یار بیو کوفو یہ کیا کر دیا دور سے نظر آ رہا ہے کہ میری گاڑی سکرچ اتنا موٹا کال رنگ کا دھبا یہ گاڑی یہ کیسا پینڈ کی ہے اس نے یار اگر گاڑی سکرچ ہو جائے تو گاڑی کا سکرچ جو ہوتا ہے وہ وائٹی کا درکہ ہوتا اور یہ پہلا سکرچ جو کال رنگ ہے اب تو میں دھواندار گاڑی چلا ہوں گو اور وہ اپنے ہائیڈرولکس بھی آن کر گے گاڑی چلا ہوں گو دیکھتے ہیں تھوکتے ہیں تو تھوکنے تو گاڑی کا سارا مزا ویڈیو کا سارا مزا کڑکڑا کر دیا انہوں نے ڈیڈ نہیں ڈیڈ ملین نہیں ڈیڈ ملین نہیں چلو ایک ملین مان لو ایک ملین ڈالر کی گاڑی کچیومر بنا دیا انہوں نے مزا نہیں آیا کوئی بات نہیں وہاں پہ پہنچنے والے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ وہاں پہ ہمارے گاڑی بلکل ایک ہی پیس پہنچنے چاہیے اور میں ویڈیو کی ٹائمنگ کی اور دیکھ رہا ہوں تیس نٹ کی ویڈیو بن چکی ہے او مائی گاڑ یہ ویڈیو اتنی لمبی نہیں ہو سکتی یہ صرف ہم نے گاڑی لے لیا او مائی گاڑ اگر یہ ویڈیو کو زیادہ تیری میری گاڑی ڈھک گئی میری گاڑی کے پورے کنٹرول اٹھ جائے ٹانک میری گاڑی کے پوری میری گاڑی کے پوری کاربن فائبر کی جو ہود تھی میری توڑ تھی حرام کھوڑا لیکن ہود کے ٹوٹنے سے ایک بات مجھے سمجھ بھی ہے یہ آپ کو بتا ہے کہ آپ اس گاڑی کے سارے دروازے اپنی ٹیلی فون کی مدد سے کھول سکتے اور ایک تم سے بند بھی کر سکتے تو اگر آپ کو شو آف کرنا ہے تو یہاں مینیو پہ جا کے وییکلز پہ جا کے آپ سارے دروازے ایک دم سے کیسے کھولتے ہیں مجھے میں نے سارے دروازے ایک دم سے گاڑی کے کھولتے ہیں تو آپ پوری طریقے سے باہر کے لوگ اندر کے لوگ مجھے رنجر لے سکتے ہیں گاڑی کا آنند لے سکتے ہیں اور ٹھیک اسی کے ساتھ ہی سیم اپشن پہ جا کے آپ یہ سارے ڈوز ایک دم سے بند بھی کر سکتے ہو دیکھئے کھل گئے اور بند بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جا کے وہ کیسے دور سے چلی ہو گئے میرا دروازہ ٹوٹ گیا تو میں نے ترہا موہ توڑ زینا ہے تو دیکھئے کیسے ہمارے ہائیڈرولکس دکھ رہے ہیں پورا ہیوی ڈیوٹی کا کام کیا ہے ہم نے اس گاڑی کا اندر کچھ سستے کام تو آپ کو پتے ہیں ہم بلکل کرتے ہیں ساتھ ہم کھولے گاڑی تکے دروازے کھول کے ہم گاڑیاں چلائیں گے اور گاڑی کو اوپر میچے کچھا لیں گے آبے ہٹچا چونے میرا دروازہ ٹکیسے توڑا سبر کر میری نائی نویلی کالی دوڑے خراپ کر دی پاکل انسان ایک ملین ڈالر کے گاڑی لیا میں نے تیتنا مر گیا شکر منا تو بچ گیا میرے باس بزو کا ختم ہو گئی تھی نہیں تو تیری میں کھٹیا کھڑی کر دیتا آج تو بچ گیا لے اب تو ماں میں بھی آگئے یہ تو ریویو ویڈیو تھی اور ریویو ویڈیو کو ایک دم سے کچو مر سا بن چکا مامے آگئے تو مامے اور گاڑیاں توڑیں گے لیکن ہم فیلہا لیسٹر بھائی کو فون کر کے لیسٹر انکل کو فون کر کے ہم ماموں کو چکمہ دینے ماما کو چکمہ دیتے تھی لیسٹر بھائی تو ماموں کو ہٹا اور یہاں پہ ہم نے جانا تھا اور بابرے یہاں پہ تو ریسنگ کا انویٹیشن ہمیں دیا گیا ہم نے ریس نہیں کرنی اس گاڑی کے ساتھ یہ ریسنگ گاڑی نہیں ہے دیم چوڑا لگا دیا ہم نے اتنی دور ہم گاڑی کا ریویو کرنے اور یہاں پہ ریسنگ کرنے کے لیے بوڑنے بے وکف انسان نہ ہوتو تو چلے بھائیوں اس وڈیو میں میری طرف سے ہتنا ہی ہے اور میں ایک بھائی دے پھر سے آپ سے ہاتھ جوڑ کے معافی چاہتا ہوں کہ جو بھی کل کمیونٹی ٹیب میں ہوا اس میں میرے خیال سے میں نے تو کچھ کیا نہیں ہے میں اپنے چینل پر کچھ نیا کرنا چاہتا تھا لیکن جو ہمارے فرینڈز ہیں ان کو پسند نہیں آیا تو اس وجہ سے تھوڑی بہت جو ہے بات جو ہے اوپر نیچے ہو گئی میں نے سمجھایا بھی سی کہ اگر میں اپنے چینل پر کچھ نیا کر رہا ہوں تو اس میں آپ کو پرابلم نہیں ہونی چاہیے یہ میرے بیچ میں ہے میری آڈینس کی بیچ میں اس میں آپ کو تو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے لیکن چلیے کوئی بات نہیں وہ اپنے رستے جا چکے ہیں وہ اپنے دنیا میں خوش رہے ہیں اور میں اپنے دنیا میں خوش ہوئی ہوں اور میں ہمیشہ دنیا میں خوش ہی رہوں گا میرے پاس اتنا اچھا آڈینس ہے میرے پاس اتنا پیارا بچوں کہیں گے پوری دنیا ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کس چیز کی پرواہ ہے تو چلیے یہ ویڈیو پر یہی پر ختم کرتا ہوں گایز thank you so much for watching really thank you so much for watching and thank you so much for all the support جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا گائز it means a lot to me اور ویڈیو یہی پہ ختم کرتے ہیں اور جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح جو بھی ہم نئی گاڑی لیتے ہیں اس کو ہمیشہ ڈسٹروئ کر کے جاتے ہیں یہ ہمارا سگمیچر اینڈ ہوتا ہے بائنگ والی ویڈیوز میں کچھ زیادہ ہی سٹیکی بم لگائیں گے کیونکہ مجھ لگ رہا ہے کہ اس گاڑی نے کچھ زیادہ ہی دھوکا دیا دھوکا نہیں دیا مست گاڑی دیا ایک دم مست میں جتنی بھی تعلیف کروں اس گاڑی کی بہت زیادہ کام ہے اور ایک سٹیکی بم گاڑی کے سیدھا کھوپڑی کیوں پر ہم لگائیں گے لگ جا سیدھا کھوپڑی کیوں پر اور ایک انجن کیوں پر ہمارا مائٹی وی ایڈ انجن کیوں پر بھی ہم نے سٹیکی بم لگا دیا تو میری جان تو بچ کے ہم سے کہاں چاہے گی دورچی کے ساتھ ہی ہم بھی گاڑی کے ساتھ بیٹھ کے ہی دھوکا ہونے والا ہے